پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے فینس یقیناً آج کل ایک ڈراما تیرے بین بہت شوق سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایون اس کے ریویوز بھی ملینز میں جا رہے ہیں اور صرف پاکستان میں ہی نہیں اس ڈرامے کے چرچے جو ہے وہ بھارت بنگلہ دیش اور دوسرے جو اردو سمجھنے والے ممالک ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں ادھاکار وہاں جلی اور ادھاکار ایمنا زیدی کی آن سکرین جو کیمسٹری اس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے بہت پوزیٹیو ریویوز آ رہے ہیں ایکٹنگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سراحہ جا رہا ہے لیکن ایک پہلو جو کہ ہمارے پاکستانی اور ایون انڈینز جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں وہ ہے پیتھولوجیکل لف جو کہ آپ کی ڈراما جو سکرین ہے اس پہ بہت زیادہ حاوی ہو چکا ہے اس ڈرامے کی جو رائٹر ہیں نورہ مکتوم ان کا اس سے پہلے بھی جو ٹیلی فلمز اور ڈرامے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیرو کو بہت زیادہ ایک شدت پسند اور شدت پسند ان سینس آف لف پیتھولوجیکل لف ہم اسے کہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اکسپین کر دوں جس میں ہیرو یا ہیروین لڑکی یا لڑکی کی طرف سے ایک فائلنٹ فارم آف لف آپ کو نظر آئے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو اور ایک بہت زیادہ شدت سے آپ کو جذبات نظ آرہے ہیں تو اس کو پیتھولوجیکل لف کہتے ہیں تو جہاں پہ فینس بہت پسند کر رہے ہیں اس ڈرامے کو وہاں پہ بھی وہاں پہ اس ڈرامے کے جو پیتھولوجیکل لف والا ایلیمنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور میں بالکل جو فینس کا دل نہیں توڑنا چاہتی میں ایگری کرتی ہوں کہ جمنا نے بہت آؤٹ کلاس ایکٹنگ کی ہے اور ایون جو سبین ہے ہیا کا کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے تو بہترین سٹار پلس کے ڈراموں کی جو خواتین جو کہ وہ رائی اور کچھ بھی کر دیتی تھی ہیرو ہیروین کے ساتھ جو تھرڈ کریکٹر ہوتا تھا اور وہ بہترین رول پلے کر رہی ہیں اور فینس یقیناً پسند کر رہی ہیں آن سکرین کیمسٹری بھی بہت اچھی ہے اور ایون جو بشرا انساری کا بھابی بیگم کی رول ہے بھابی بیگم کے روپ میں وہ بہت ہی زبردست انہوں نے نبھایا ہے سب بہت اچھا ہے میں بالکل درامے پہ تنقید نہیں کر رہی فینس کہیں ناراضی نہ ہو جائیں لیکن درامے میں جو ایک ایک سٹریمزم دکھایا گیا ہے اور سپیشلی اب جو اب اس کو ہم روٹین بناتے جا رہے ہیں وہ جو سٹار پلس کے ڈراماز میں ہمیں آواز آتی تھی نا شک 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 آواز آتی تھی اب وہ وہ کمی رہ گئی ہے فیکٹس والی باقی سب کچھ پورا ہو رہا ہے کیونکہ تھپڑ ہیروین کو نہ پڑے تو ڈراما تو ڈراما ہی نہیں رہتا اس میں اس میں بھی بہت سٹارٹ میں ساسوما کی جانب سے یومنہ زہدی جو کہ اس فلم میں کردار ادا کر رہی ہیں ہیروین کا انہیں تھپڑ بھی پڑا اور بہت ز جو ظلم ہیں وہ بھی سہے فلم کی کہانی کچھ ایک طرف سے انٹرسٹنگ بھی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ بلکل ایک بولڈ معاشرے میں لکھی پڑی ہے بڑی ہوئی ہے اس کو اگدم سے جب ایون اس کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ جن ماں باپ کے پاس پلی بڑی ہے جنہیں اپنے ماں باپ سمجھتی ہیں وہ تو اس کے ماں باپ ہیں ہی نہیں اور پھر اس پہ سونے پہ سوہاگا یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت جو اب اس کی شادی ایک ایس شخص سے کر دی جاتی ہے جسے وہ پلکل پسند نہیں کرتی اب یہ زبردستی کی شادی کی ایک مثال ہے لیکن ڈرامے میں جس طرح سے اس کو فینٹسائز کیا گیا ہے جس طرح سے اس کو رومنٹسائز کیا گیا ہے وہ خاصا جو ہے وہ تشویشناک بھی ہے افسوسناک بھی ہے کہ ایک زبردستی کی شادی کو جس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں جس پہ ہم رپورٹس کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ اتنی لڑکیوں کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اتنی لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں بہا دیا جاتا ہے اور یہ ساری سیچویشن پہ جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اس ڈرامے کے ذریعے اس سارے معاملے کو رومنٹسائز کرنا کہاں کا انصاف ہے رائٹر صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدارہ کچھ چیزیں تو سبق آموز رہنی چاہیے ہیں ٹھیک ہے ڈراما جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہی دکھانا ہم چاہتے ہیں جو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن اس کو کم از کم رومنٹسائز نہ کیا جائے ایک لڑکی جو کہ ناپسند کرتی ہے ایک شخص کو جس سے اس کی جو ہے وہ زبردستی شادی کر دی گئی ہے اور پھر بالکل ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ انوائنمنٹ میں کر دی گئی ہے ایڈ تی انڈ آپ اس کو اس کی طرف ایٹریکٹ ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں یعنی کہ آپ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کر دو زبردستی شادیاں بعد میں ایڈجسٹ کر ہی لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایون سٹارٹ میں وہاچ بھی یمنا کو پسند نہیں کرتا اس راہمے میں اور آپ نے اس کو بڑے آسانی سے ایک سٹوری ڈیویلپ کی اور زبردستی کی شادی کو اوکے کر دیا اچھا اس کے بعد اس میں ایک اور چیز جو وڈیرہ سسٹم ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ملک میں اگزیسٹ کرتا ہے انا کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے ہمارے سسٹم میں اگزیسٹ کرتا ہے اور پھر اتنا ایک نیگٹیو جو ہے وہ رول دکھایا گیا کہ ایک بہابی صاحبہ ہیں ایک اننون بندے کے ساتھ جس کی ابھی آئیڈنٹیٹی بھی غلط اس نے اپنی بتا ہی ہے کوئی تحقیق نہیں کچھ نہیں اپنی ننند کو بھگا دیتی ہیں اور بہت ہی عجیب کو گریب ایک طرف آپ ہیروین دکھا رہے ہیں اس کو کردار اس سے ویلن کا ادا کرا رہے ہیں کوئی بھی جو ایک لویل فیملی کی بہو ہوگی وہ کبھی بھی اپنی ننند کو اس طرح سے کسی کے ساتھ بھاگنے کی پرمیشن نہیں دے گی اجازت نہیں دے گی اور صرف اس پر اجازے کہ اچھا اس کی مرضی کی تو شادی نہیں ہوئی لیکن وہ اپنی ننند کی کرا دے سیریسلی اگین میں یہی کہوں گی کہ میں ڈرامے کی سٹوری کو کرٹیسائز نہیں کر رہی لیکن ڈرامے کا مقصد کیا ہوت مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائیٹی میں جو ہے وہ ایک نظریے کو پروان چڑھا رہے ہیں آپ ایک سوچ کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں وہ ہم پھر سوسائیٹی میں اس کو نارمالائز کر لیتے ہیں تو ایک زبردستی کی شادی کو فینٹسی دکھانا رومیٹسائز کرنا میرے لیے تو ایٹلیسٹ ایکسیپٹیول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ویڈیرہ سسٹم اور جو انا کا معاملہ ہے اگر کہیں کمپر ہوتے بھی ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں اور اگر سوسائیٹی میں نہیں بھی ہو رہے تو اب ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس چیز پہ رائٹرز کو ضرور سوچنا چاہیے ادایتکاروں کو ڈریکٹرز کو پروڈیوسرز کو کہ ٹھیک ہے آپ ڈیفرنٹ کہانیاں دکھائیں لیکن کچھ مطلب عجیب و غریب نہ دکھائیں کہ جو کہ ماننے کے قابلے نہ ہو مجھے بتائیں کہ وہ کون سی لڑکی ہے جو کہ اتنی نفرت کرتی ہے کہ اس کی مرض کے خلاف شادی کر دی ہے اور پھر ایٹ ڈی اینڈ وہ اسی اپنے شوہر کے لیے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیتی ہے اور پھر اس کے لیے کھانے بھی بنا رہی ہے اس کو مناہ بھی رہی ہے اور پھر ایک اور پہلو جو اس میں میں نے ہائی لائٹس میں دیکھا ہیروین صاحبہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے خود کوشی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اور ہیرو صاحب بہاج علی اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم سچی ہو تو یہاں سے کود کے دکھاؤ مطلب سیریسلی آپ آرہے ہیں سٹ دراما انڈویسٹری کے ذریعے آپ شدت پسندی دکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا نام ہے عجیب و غریب جو ہے وہ ایک ایک نیگٹیویٹی کو آپ پوزیٹیو کر کے فینٹسائز کر کے رومنٹسائز کر کے دکھا رہے ہیں تو پلیز جو ہے وہ ریکویسٹ تھی اتنا سارے اس کے فین فالورز ہیں اور یقیناً ہمیں بہت سارا جو ہے وہ کرٹسزم کا سامنا بھی کرنا پڑنا ہے لیکن اس لحاظ سے ضرور سوچیں کہ ایک پیتلوجیکل لف جو کہ ہمارے معاشرے میں آلریڈی پروان چڑھ رہا ہے اور ایک اور اس میں انٹرسٹنگ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہاج کا جو کردار ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ یمنا سے شاید بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اس کی انا کا مسئلہ بناوا ہے کہ اس نے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنا ہی کرنا ہے یہ اس نے اپنے آپ کو ایک قسم کا چیلنج دیا ہے اور عمومن ہمارے جو وڈیرہ سسٹم ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ بھئی وہ کزن وہ لڑکی جو انکار کر دے اسی کو منانا ہے اور لڑکی کا آپ نے اتنا ایک ویک پہلو دکھا دیا کہ ایک تو اس کی پسند کے خلاف شادی ہو گئی اور پھر وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اسی شہر کے ساتھ جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی نفرت کرتی تھی اب اس کی طرف اٹیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور انڈائریکٹلی وہ جو وڈیرہ ہے اس کی جو انا ہے اس کی بیسیکلی یہ تسکین ہوئی ہے اور یہ جو اپنی انا میں رہ رہی تھی اس نے اپنی انا کو ختم کر کے توڑ کے اپنے آپ کو سپروف کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں کی ایک طرف پ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ وہاں کو کتنی ریزسٹ کر رہی ہے تم ایسے رہو تم ایسے رہو اور وہاں ہی اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اکیلے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اس کے ساتھ وہ اس کو لے کے گیا تو اس کو فلیٹ میں چلی گئی یا اس کے گھر چلی گئی ہے چیزوں کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ڈراما میں بھی حقیقت کے قریب رہنا چاہیے چیزوں کو نیگٹیو چیزوں کو کم از کم جو ہے وہ فینٹسائز نہ کریں یہی میری ریکو اس لیے میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہیے باقی درامے کی جو ریٹنگ سے وہ بلکل ریکار توڑ رہی ہیں اور اچھی بات ہے کہ اس طرح کے درامے بن رہے ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں لیکن آپ کے ملک کا ریل ایمیج کیا پوٹریٹ کر رہے ہیں میرا ایک ویسٹن ہے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے